اپنے شو کو بات کریں گے ہم ہمارے ایک ایسے ٹیلنٹ کیوں کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی ایک پاکستانی خاتون نے یوکے میں برین آف دی ائر کا آوارڈ جیت لیا ہے سانیہ آلم ان کا نام ہے ان سے بات ہوگی لیکن پہلے ایک رپورٹ شیئر کرتے ہیں اندن میں ہوئی ایک پروکار تقریب اور پاکستانی شہری سانیہ آلم کو برطانیہ میں کام کرنے والے ایک ٹرسٹ نے برین آف دی ائر ایوارڈ سے نوازا یوکے برین ٹرسٹ نے پندرہ ممالک کے افراد میں ذہنت کا مقابلہ رکھاتا جس میں پاکستانی سانیہ آلم کو یہ ایوارڈ ٹرسٹ کے چیئرمن کے ہاتھوں سے دلوایا گیا سانیہ یہ ایوارڈ جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہے اس سے پہلے پاکستانی مصنف عارف انیس کو بھی یہ ایوارڈ مل چکا ہے معروف سائنٹس پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ بھی اس ایوارڈ کے حق دار رہ چکے ہیں سانیہ آلم برین آف دی ائر ایر ایوارڈ یافتہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو ویلکم کہیں گے اسلام علیکم سانیہ اور کنگریٹولیشنز اور ویلکم تو دنیا بول ہے سانیہ سب سے پہلے ہی بتا ہوں ماشرہ سے برین آف دی ائر کا اوارڈ جیتا ہے اپنی آپ سے قبل ہم شو میں ڈسکس کر رہے تھے کہ مہنگایوں کیسے کنٹرول کیا جائے برین آف دی ائر کا اوارڈ جیتا ہے اتنی ماہر ہو ماشرہ سے تیز ذہن چلتا ہے تھوڑا ہمارے ہیلپ کیجے کہ گورنمنٹ کی ہیلپ کیجے کیسے ہم مہنگایوں کی کنٹرول کر سکتے ہیں کوئی راستہ ہے سلوشن یہ ہے کہ جو آگے اس ملک کو چلانے والے ہیں ہمارے نوجوان ان کو ابھی سے ٹرین کریں کہ وہ صحیح طریقے سے صلاحیت یافتہ نوجوان ہوں جو اس ملک کو آگے چلانے والے ہیں اسی سلسلے میں مجھے یہ اوارڈ ملا ہے وہی میرا کام ہے ہم سوپر نوجوان پیدا کریں اور آگے ان کو ٹرین کریں جو جنہوں نے ملک چلانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آمین سنیا مجھے یہ بتائیں کہ کیسے آپ نے اس میں پارٹسپیٹ کیا وہ کیسے لگا کہ آپ بین آف دیئر کامٹیشن میں پارٹسپیٹ کر سکتی ہیں اور آپ جیت جائیں گے کس طرح کا مقابلہ ہوتا ہے آپ پر اچھا یہ جو مقابلہ نہیں ہے یہ ایسا ہے کہ برطانیہ میں ایک اورنیزیشن ہے یوکے برین ترسٹ جو باتتیس ساتھ استابلشت ہے ٹونی بزان اس کے فاؤنڈر ہے اور یہ اورنیزیشن جو ہے ایڈوکیشن کے ایڈوکیشن پر گلوبل مینٹل لیٹرسی پر کام کرتی ہے اور ہر سال اینیولی یہ کیسے بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی مہارت حاصل کی ہو کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے دنیا بھر میں فائدہ ہوا ہو ملک میں فائدہ ہوا ہو تو مجھے سال انہوں نے سلیکٹ کیا کیونکہ میں نے ایڈوکیشن کے اوپر بہت کام کیا ہے پاکستان میں اور گلوبل مینٹل لیٹرسی میں کہ کیسے ہم ایڈوکیشن کو ریفائن کر سکیں اور جو لیٹرس ایڈوکیشن سوپر لرننگ میتھڈز ہیں بیسکلی جو میرا کام ہے سوپر لرننگ کیسے ایڈوکیشن سسٹم میں ایمپلیمنٹ کیا جائے تو میرے سالوں کی جو محنت اور جو اس محنت کے ساتھ جو میں نے اچھیو کیا اس کی ریکنیشن میں مجھے یہ برین او دی ایر اوارڈ ملاتا تو آپ یہاں پہ ہیں تو ہم موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے کہ سوپر لرننگ میتھڈ کس طرح سے ہم لا سکتے ہیں اور یہ میتھڈ ہے کیا کیونک میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے شو کے شو پہ ہیں تو اس توسل سے ہمارے کچھ جو بچے دیکھ رہے ہیں یہ شو ان کی بھی کچھ ہلپ ہو جائے تو پہلے میں ڈیفائن کر لیو سوپر لرننگ ہوتا کیا ہے سوپر لرننگ ایسی تکنولوجیز جو انسان کی دماغ کی سلاحیوں تو پر کہ کیسے انسان کا دماغ کام کرتا ہے سیکھتا ہے انفرمیشن کو پروسس کرتا ہے اس ساری چیزوں پہ ریسرچ جو کندک کی گئی ہے دنیا بھر میں ان ساری ریسرچز کے اوپر بیسٹ یہ تکنولوجیز ہیں تکنیگز ہیں اور اس میں شامل ہے جیسے ممیری کیسے آپ کی انیانس ہوتی ہے سپید ویڈنگ کیسے کم ٹائم میں تیزی سے پر سکتے ہیں مائنڈ مائپنگ کیسے سپید ویڈنگ کیسے کم ٹائم میں تیزی سے پر سکتے ہیں سلف مینجمنت جیسے کم ٹائم کیسے کم ٹائم میں یہ ساری چیزیں اس سوپر لاننگ میں آتی ہیں اور پاکستان میں ہم پائنیرز انجورز کو لے کر آئے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں اگر آپ کے پاس کم ٹائمہ ہے کہ ہر ایک بندے کے پاس ہے تو آپ کیسے اس کا بہترین اسمال کر سکتے ہیں چاہے آپ پروفیشنل ہو چاہے آپ ستونٹ ہو مجھے سپرکمپیوٹر اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس پیوٹیوز دیزائید فر ہمارے ادارہ ہے کراچی میں فیتوریسٹک لرننگ کے نام سے فیتوریسٹک لرننگ اور ہم سے دعوی نہیں کرتے کہ ہم آپ کی اداش بہتر کر سکتے ہیں یا آپ کو سپر لرننگ کروا سکتے ہیں آپ کی ادوکیشن بہتر ہو سکتے ہیں آپ کو پروفیشنل کریر سے ہی ہو سکتا ہے ہم ثابت بھی کر چکے ہیں کیسے ہم ثابت کر چکے ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں ذہنی کھیل دماغ کی صلاحیتوں کے کھیل ہوتے ہیں جس سے علمکس ہوتے ہیں ذہنی کھیل ہوتے ہیں جنہوں نے جا کے کمپیٹر تو اکتیس سال سے ایک چیمپیونجک پوری ہے جسے کہتے ہیں ورلد میموری چیمپیونجپ یہ اداش کا مکتر ہے پاکستان کبھی بھی ان چیمپیونجس میں نہیں جیتا تھا تو میں نے جنہوں نے جنہوں کو ترین کیا اس وقت پاکستان کے پاس پاکستان کبھی مکتر ہے ہمارے پاس چار گنیز ورکرڈ بھی ہیں ہم ساویت کر چکے ہیں کہ ہم وہ تکنالوجیز لے کر آئے جائے ہیں آپ یا کوئی بھی چاہے ہیں وہ بچہ ہو پروفیشنل ہو وہ اپنی ذہنی سلائیتوں کو بہتر کر سکتا ہے اور اس سب چیز کا مقصد یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم ہم وہ تکنالوجیز لے کر آئے پہ ہیں ہماری عوام کرے اور تاکہ پاکستان کا نام ایڈوینس دین ملکوں میں شامل ہو سکے بلکل اچھا یہ بتائیے گا سنیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے education system کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ہم پاکستان کے education system میں یہ super learning method لے کے آتے ہیں تو کیا اس سے ہمارے education system پہ فرق پڑے گا؟ بلکل فرق پڑے گا میں جتنے بھی students کو train کرتی ہمارے دارے میں چاہے وہ online courses کے تھو ہو یا ہمارے ادارے میں ہو ہر بچہ چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہو جو ہمارے پاس آیا ہو ایک یہ الفاظ بولتے ہیں کہ یہ بات بولتے ہیں کہ کاش یہ education system میں یہ باتیں شامل ہوتی تو ہمیں رٹہ نہیں مارنا پڑتا ہمیں struggle نہیں کرنی پڑتی learning اتنا مشکل نہیں ہوتا اور سالوں سال زائع نہیں ہوتے اور ہم جیسے جب آپ یہ چیزیں implement کرتے ہیں اپنی education system میں تو آپ جو بچہ ایک سال میں ایک گریڈ کور کرے گا جیسے پانچوی گریڈ ہے چھٹی گریڈ ہے جتنی بھی گریڈ ہے آپ کور کریں ایک سال میں ہماری جو super learning اس کے ذریعے آپ دنوں میں کر سکتے ہیں یہ پروون ہے تو یہ کیا کوئی technique ہے آپ کے پاس اگر کچھ ایک دو آپ بتانا چاہے ہیں تو ہمارے شو کے ذریعے بھی کچھ بھلا ہو جائے گا آپ ہمارے شو کے ہیں تو کوئی technique ہیں کچھ major points ہیں جنس کا مدد نظر رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو کچھ یاد کرنے میں آسانی ہو یا آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جو جسے فرزمپل memory ہی بات کرتی ہوں میں آپ کو کیا آپ کو even آپ کو بھی پتا ہے زہا host کے memory کیسے انسان کی memory کیسے کام کرتی ہے ہمیں یہ پتا ہے لیکن میں اپنے میں آپ کو بھی پتا ہے تو جسے مجھے کام کرتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے ہمارے پاس ایسے ٹیکنیٹ ہیں بہت بہت بسیک اور انسان کی نیچرل لرننگ کے اوپر ہی ٹیکنیٹ ہیں کہ انفرمیشن آپ کا دیماگ کیسے لیتا ہے اس کو دیماگ کیسے سسٹین رکھتا ہے اور پھر جب ضرورت ہو تو اسی انفرمیشن کو ریکال کرسکے لیکن دتا پر چیزم سے تو ہٹنا چاہیے یہ چیز سحی تو نہیں ہے آپ کو کونسپٹ کلیر ہونا چاہیے کہ ہمارا تو کونسپٹ بیس ڈرننگ بہت زیادہ چل رہی ہے رٹیفیکشن کے صحیح ہے نہیں رٹی تو پھر آپ سٹرگل کر رہے ہیں آپ کا دماغ ہے کہ آپ چلا رہے ہیں جیسے کہ جدی ایزام سبجھ اور آپ دن ہو جائیں تو آپ اس کی صلاحیت بھی نہیں بند رہی جو آپ سیکھ رہے ہیں اور رٹی is just a forceful struggle for the children تو پھر آپ کی تکنیک کے حساب سے کوئی بھی چیزے سے کہ آپ نے کہا کہ کچھ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لے تو آپ کی میموری میں وہ سٹور ہو جاتا ہے تو وہ کیسے صحیح ہو کوئی برین ایکسرسائز ہے اس حوالے سے for example انسان کا دماغ جو ہے ویجول لرنر ہے ہم لوگ جو ہے چیزوں کو دیکھ کر زیادہ اس کو پروسس کرتے ہیں اور فیسٹر اس کو پروسس کرتے ہیں اور دوسری چیز ہے جو ہم association یعنی انسان کے دماغ کو ہر چیز associate کرنا پسند ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے ایک بات کو دوسری بات سے connect کرنا ایسی چھوڑی باتیں ہیں again science fact باتیں ہیں جس کے ذریعے آپ اگر اس کو implement کرتے ہیں definitely وہ طور تریکی ہیں ٹیکنیک سے ہم پورے تین دن کے کورس میں سکھاتے ہیں جس کے ذریعہ جی بالکل تین دن کا کورس ہے چاہے ہو کوئی بھی کورس آپ لے تین دن میں اور اس کی چارجز کیا ہیں اس کی چارجز ہے 50,000 آپ پر کورس ہے but definitely ہم اس کو تو ایم یہ ہے کہ اس کو ایجوکیشن سسٹم میں لے کر آئے نہ کہ ہم ہم انڈیویجولی تو ہم کل نہیں دے ٹیک ہے میں پاکستان آرمی کی پاکستان آرمی کو بھی ٹرین کرتے ہوں منگل پرلائزرز کو بھی ٹرین کرتے ہوں ایم یہ ہے کہ ایسے یہ ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ ہو فرزامپل اگر آپ انجینئر بن رہے ہیں آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں آپ لوئر بن رہے ہیں تو یہ ٹیکنیکس یہ ٹوز استعمال کرتے ہوئے آپ بنیں صحیح بلکل صحیح کہ آپ نے تاکہ اسے لوگوں کو فائدہ ہوئی کہ پچاس ہزار کا جو آپ نے کورس بتایا جس طرح کی مہنگائی چل رہی ہے یہ نام آئی ڈیا ہے پچاس ہزار نکالنا کسی بھی عام آدمی کے لیے بہت ہی مشکل کام کاؤں گی یہ تاں ناممکن ہے کہ انسان ابھی یہاں پہ کھانا کھائے بجلی کا بل دے گیس کا بل پے کرے پیٹرول ڈالے گاڑی میں کام پہ جائے یا پھر اس طرح کے کورسز کلے کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اس کو ایسے لوگوں میں لانا چاہیے تاکہ جب آپ پہد آئے ہوں تو اس طرح کے کورسز آپ کو کروائے جائیں فری آف کسی ادوکیشن دے بھینکس کا اشیرہ بہت بہت کچھ کہنا چاہیے ہیں میں یہ کہنا چاہیے ہی بلکل آپ نے صحبی کہ 50,000 is to much فر دوس ہو کن آفورد ان کے لیے دیو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ لائف ٹائم سکل ہے اور جو لوگ آفورڈ نہیں ہاتے ہمارے پاس دیفنیٹلی سکولرشپ پروگرم ہے جس کے ذریعے ہم یہ سب کو کرواتے ہیں یہ چلیں بہت چیز بہت بہت آپ نے ہمارے ایکیڈمیک کرکلوم کا حصہ بن جائیں تو زیادہ بہت ہے تاکہ زیادہ سٹوڈنٹس سے متصفید ہو سکیں اور یہ سب کے کام آئیں بہت بہت شکریہ سرف بول نیوز پر